مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا تو یہ کیا ہے تو کہہ رہے ہیں مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالہ شروع ہو گئے میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے بوروں کی مشکل سے نکلتی ہے انہوں نے آدھی بات بتائی ہے پوری نہیں بتائی میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آئیس سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے ہیں میں نے کہا معاذ اللہ اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے تو یہ تو پھر کفر ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اُو عَقُوا کَمَا يُو عَقُوا رَجُلَانِ مِنْكُمْ مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے آپ پر جب بیماری آتی تھی آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی اور امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نگلی ہے اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہونا اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا اور ماذا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمال کم تھے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پر رشنی آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا ٹھیک ہے نا بہت مشکل ہے سمجھانا امی آئیشہ فرماتی ہے یعنی امی آئیشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو دیکھ جب سے میں نے دیکھا ہے تو امی آئیشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہو نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے نہیں آرام سے مر رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے تو مجھے اس پر رشنی آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا کیا مطلب اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب اور اگر مرا وائے دانت کھلے میں ایسے لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے سیدھا کہاں جا رہا ہے اوہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا کوئی فالج کا مریض تھا وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہو گا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے تو مدار کس پر ہے عمال پر اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے ایک تو اس لیے دی جاتی ہے یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے اللہ کیا کہتے ہیں بھئی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آو صاف سترہ ہو کے اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو اس کو پاک صاف کر کے لے میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہیں جن کو آخری وقت میں بہت مسئیبت میں گزری یعنی زندگی کے آخری آئیہ بیٹیوں کی ٹینشن کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی وہ گھر آ گئی کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے شکر کیا شہد اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے اس کی اولاد کی طرف سے اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین بلکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا لیکن یہ تکلیف وہ ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف سترہ ہو گئے تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق اس لئے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے یہ کیا ہے رحمت یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں وہ والی کیوں نہیں آئی ہے یہ تو بہت زیادہ ہو گئی تو بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑا سکتا وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا جو اللہ نے مقدر کیا ہے اب اس پہ کیا ہے کوشش کریں گے اللہ سے آفیت مانگیں اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں ایسا نہ وہ تکلیف میں اور ہی نافرمانی پہ نہ آ جائیں ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ ماف کر دے ٹھیک ہے نا جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے دو تین کھاؤ گے فٹ فٹ ہو جاؤ گے اس میں یہ بھی پریز یہ بھی پریز یہ بھی پریز اور ایک طریقہ ہوتا بھائی دودھ جلیوی کھاؤ علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوہ میں کیا ہے دودھ جلیوی تو آپ کہتے بھائی یہ دودھ جلیوی والا مجھے دے دو ٹھیک ہے لمبا علاج کروالوں گا فائدہ دیر سے ہوگا لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا تو ہم نالائق لوگ ہیں شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلندو تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ سے آفیت مانگی جائے لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف یا اس لیے کہ درجات بلند اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے عالی مقام کس کا ہوگا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے بھی زیادہ نوو علیہ وسلم سے بھی زیادہ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیدی بیٹی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی فرماتی ہے ہائے میرے والد کا کرب بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے تسلی کے جملے اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف بولو اس میں بھی آپ سبر کا پہلو تلاش کرنے ہیں شکر کا بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے آج کے بعد میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو ہمارے ہاں وہ بچارہ تکلیف سے جا رہا ہے تو یار دیکھا آگیا ہے نا سامنے لکھے نا یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی دو نمبر ہیں اب آگیا ہے نا دیکھو کہ کیسے مر رہا ہے اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں مایوب سمجھی جاتی ہو یہ نہیں ہوتا کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاسد ہیں تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں یہ میرے سفیر ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو سمجھ میں آرہی یہ بات لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں مرزا غلام احمد بیت الخلہ میں گر گے مر گیا تو بعض لوگ کہتے ہیں بیت الخلہ میں فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوتا فلاں کبھی بزرگ کا ہو سکتا ہے پیغمبر کا بیت الخلہ میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی کیونکہ ایسی بیماری جیسے لوگ گھن کھاتے ہیں ایسی نہیں ہوتی لیکن امتی کو ہو سکتی ہے امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے اللہ اس کے درجات کیا کرے گا بلند کرے گا اس سے مجھے ایک واقعہ کسی نے سنائے کہ ایک ہندو تھا اس کو کوڑ کی بیماری تھی کوڑ نہیں ہوتا گوش گلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ بیماری پھیلتی ہے تو اس کے رشداروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو وہیں سے کھانا پھیکتے ایسے کر کے کہیں تبلیغ جماعت گئی ان کو پتا چلا وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں تو وہ بڑا متاثر ہوا یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئے تبلیغ والا تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا یہ بیماری اس کے لئے رحمت بن گئی کی نہیں بن گئی تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا کوڑ کی بیماری اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فارڈ گھوم رہے ہیں اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا اس کو اللہ نے کیا دے دیا بھئی اس کو دیا اس لئے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے اس کی آؤ بھگت کریں گے اور یہ کیا ہو جائے گا اسلام میں داخل ہو جائے گا تو اللہ کے کام ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے موت کی جو تکلیف ہے نا اچھا اور این ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو بڑے آرام سے مر جائے اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے جینے ٹھیک ہے نا جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے چاہے وہ نمازی ہو میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا یہ بری بات نہیں تھی یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا رکھ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفنا ہو کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا حالکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا صحیح ہے نا تو خام خامنہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں تب ہی میت کو چھپانے کا حکم ہے کیونکہ اکرام کرنا ہے نا تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے یہ ہر ایک کا ہوگا چاہے نیک ہو چاہے برا ہو تب ہی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا اور ہمارے کیا عورت ہیں باقایتہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں ناک میں روئی ہیں ٹھوسی بھی ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی یہ کیا جاہلانہ رسم ہے یار کیا جاہلانہ میت میں اور دلھن میں فرق ہونا چاہیے دلھن کی مو دکھائی ہوتی ہے محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں دلھن آئی ہے بیوٹی پالرسر کے دیکھ رہی ہیں تو مردے اور دلھن میں اتنا تو فرق کرو مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے تو یہ غلط رسم ہے انتقال ہو گیا فوراں چہرے پہ کپڑا ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبوہ آ بھی رہی ہو چہرہ بگڑ بھی جائے ان کو نفرت نہیں ہوتی بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی چاہے جیسا بھی ہو چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے وہ کہہ گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی پیس پر تھوڑی ہے لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تفسریں بھی کریں گے اور ایک صاحب کا انتقال ہوا میں نے کہا جلدی دفناؤ چہرہ نہ دکھاؤ تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لئے چھپا رہے ہیں میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے اس لئے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقینا کہیں گے بگڑا وہا چہرہ ہے تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے انتقال ہوا فوراں چہرے پہ کپڑا ہاں بیوی دیکھ سکتی اپنے شہر کو یا بیٹے ہیں یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی وہ دیکھ لیں باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراں کیا کرو دفن اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں یہ عجمیوں کی گندی رسم ہے بری رسم ہے گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکہ لگ نہیں رہا کوئی لفظ عرب میں ایسا نہیں ہوتا سعودی عرب میں جو ہے نا عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں بڑا ایک خاندہ ہم لوگ چونکہ ہندووں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو عرب میں جب تک زندہ ہے احترام عدب تمیز انتقال ہو گیا فوراں سے پہلے دفنائیہ قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے وہ جائز ہے تختی لگانا لیکن وہ بھی نہیں لگاتے کہہ رہے ہیں اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے ابا دعاوں کی ضرورت ہے دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی ایسی سخاوت ہے عربوں میں اپنے ابا کے لیے اپنی امہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا جدہ میں میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا سعودی عرب میں پاکستانی تھے وہ وہ کسی عرب کے ساتھ تیس سال سے ملازمت کر رہے تھے عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا اسلام کی وجہ سے ان میں خوبی ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا تو ایک عرب شیخ تھا جس کی ہاں یہ ملازم دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دے ہاتھوں میں شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا میں تو ایک بھیکاری آیا اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال تو اس نے اس کو بھیکاری کو دے دیئے بھیکاری کو جیسے دیئے بھیکاری نے اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڑھا تو اس بھیکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا کوئی پاکستانی تھا ہوا بڑا دیڑوش یار دعائیں دی اللہ کہہ رہے تمہارے اببہ کی مغفرت ہو جائے اللہ کہہ رہے تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا اس نے اور دی دی پھر وہ شروع ہو گیا بھیکاری کو دے دیئے میں نے کہا یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس اور وہ گھنہ دعائیں دیتا جا رہا ہے وہ جو گھنہ تھا نا وہ کیا کر رہا ہے وہ بھی گھنہ بن گیا تب ہی اسے دعائیں دے رہا ہے وہ رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو آپ کو پتہ ہے تو کہہ رہا ہے وہ چلا گیا ہے پیسے ختم ہو گئے اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے ہیں یہ دعائیں دیتا رہا تھا میں پیسے بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے بعض ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنے کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی عربوں میں ماباپ کا بہت احترام ہے بہت جتنے کسٹمر کے ساتھ بتمیز ہوتے ہیں نا باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا باپ بیٹھا ہوگا سب چھپ کر کے انام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے ہمارے یہاں بیٹا باپ لگ مجھے تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی کیا بات کر رہا تھا ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے یہ بہت بڑی ٹی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی شیطان ہوا بغیرہ سب ہو گیا ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللوجیکل بات اسلام نہیں کرتا ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بے حقوب بنا دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی تکلیف سے مرا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا وہ نیک آرام سے مر گیا تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی یہ بھی ضرور ہی نہیں ہے اس کو بولیں یہ اللہ کی رحمت ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھولا دیا اس کو تو یہ جو موت کی تکلیف جس کو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے وہ روح نکلنے کی ہے کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدہ ہوں لیکن فرشتے اس کو کھیچ کے نکالتے ہیں تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے اس کا اس مادی زندگی سے تعلق نہیں ہے مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا ٹھا کر کے گئی نکل گئی مر گیا اور کسی کو کیمہ بنا کے مارو گے تڑپا تڑپا کے تو تڑپ تڑپ کے مرے گا وہ مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھیکو کے تو جل کے مرے گا چاہے نیک آدمی ہو اور کسی کی گردن اڑاؤ گے دلوار سے تو ایک منٹ میں کیا ہو گیا ختم لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے خدا کے پاس جا رہی ہے وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے وہ اس کی تکلیف ہے اور اس پر میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں دوبارہ نہیں سنا ہوں گا کہ کیسے دنیا میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں بقاعدہ بتا رہے ہیں فراوح و ریحان و جنت و نعیم یہ جو قرآن میں آتا ہے نا فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح خبز کرتے ہیں تو وہ بعض افعالہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں